اہم خبر پی آئی اے کی جانب سے شارجہ اور دبئی میں مقیم پاکستانیوں کے لیے بڑی خوش خبری آ گئی اگلے ماہ سے نئے روڈ پر پروازوں کی تیاریاں مکمل تفصیلات کے مطابق کرونا وبا کے باعث مال مشکلات میں گھری قومی ائر لائن مشکلات پر قابو پانے کے لیے کوشن پاکستانی ائر لائن نے ایک نئے بینول اقوامی روڈ پر پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق بتایا گیا ہے کہ قومی ائر لائن بلوجستان کے شہر تربت سے متحدار اب امارات کے شہر کے لیے اگلے ماہ سے پروازوں کا آغاز کرنے کے تمام ترتیاریاں مکمل کر چکے ہیں پی آئی اے کے ڈریکٹر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اگلے ماہ 6 فوری سے تربت اور شارجہ کے درمیان پروازوں کا بقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے قومی ائر لائن دونوں شہروں کے درمیان دو طرفہ پروازیں چلانے کے لیے تیار ہے تربت شارجہ کے روڈ پر پروازیں شروع کرنے سے بلوجستان کے شہریوں کے لیے متحدار اب امارات اور پاکستان کے درمیان سفری مشکلات کافی حد تک ختم ہو جائیں گی دبائی میں ٹرافک جرمانے نے شادی شدہ شخص کے خفرہ شادی کا بھانڑا بھوڑ دیا بی وی کے کریڈٹ کارڈ سے کریڈ فرینڈ کے ٹرافک جرمانے بھرتا رہا خاتون کی شکایت پر پولیس اصل معاملے کی طے تک جا پہنچی تفصیلات کے مطابق دبائی میں بی وی کو دھوکہ دینے کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں دھوکہ دینے والے شوہر کے کرتود کریڈٹ کارڈ کی ٹرافک جرمانے کی وجہ سے سامنے آ گئے دبائی پلیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پولیس کو ایک خاتون کی شکایت مصول ہوئی جس میں بتایا گیا کہ مبینہ طور پر ان کے کریڈٹ کارڈ کو ہیک کر کے مشکوک ٹرافک جارہی ہیں پولیس نے جب معاملے کی تحقیقہ شروع کی تو پولیس نہ صرف معاملے کی تحت تک پہنچی بلکہ سامنے آنے والے حقائط نے پولیس کو بھی حیران کر دیا شکایت درج کروانے والی خاتون کا شورت ایک دوسری خاتون کے ساتھ تعلقات استوار کی ہوئے تھا مذکورہ شخص اپنی بیوی کا کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے گل فرنڈ کے ٹرافک جرمانے بھرتا رہا جس خاتون کے ٹرافک جرمانے میں بھرے گئے اس خاتون کو جب پولیس نے طلب کر کے پوچھا پوچھ کچھ کی تو مسکورہ خاتون بھی تمام معاملے سے لاعلم نکلی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ اس کے ٹرافک جرمانے اس کا دوست بھرتا رہا اور وہ اس پاس سے مکمل طور پر انجان رہی کہ دراصل یہ تمام جرمانے دوست نے اپنی بیوی کی کریڈٹ کارڈ سے ادا کیے